دس روپے کا ٹوٹل خرچ ہوتا اس کے اوپر اور تیس سے چالیس روپے آپ جب اس کو بیچیں گے تو آپ کو منافع ہی منافع ہوگا اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج یہ جو مشین آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جوس بنانے والی مشین یعنی کہ گنے کا جوس بنانے والی مشین اس کو شوگر کین بھی بولتے ہیں دوستو یہ چھوٹی سی مشین ہے آپ اس کو رکھ کر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ اپنا یہ کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو مشینیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ مشین جو جرنیٹر پر چلتی ہے جوس کی میں بات کروں گنے کے جوس کی دوسری مشین وہ جو سولر پلیٹ پر چلتی ہے یا بیٹری پر چلتی ہے دوستو جو سولر پر چلتی ہے اس کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے اور جو جرنیٹر پر چلتی ہے اس کا ریٹ تھوڑا سا لو ہے اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے اگر ہم اس مشین کی بات کریں سولر پلیٹ والی کی تو اس کا شور نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی جگہ رکھ کے انسٹال کر سکتے ہیں آپ مارکٹ میں رکھ کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں سکول کے باہر کالج کے باہر آپ کسی بھی جگہ اس کو رکھ کے انسٹال کر سکتے ہیں لیکن یہ جو جرنیٹر والی مشین ہے اس کو آپ کسی بھی جگہ رکھنے کے لیے آپ کو یہ شور بہت کرتی ہے کیونکہ یہ جرنیٹر پر چلتی ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں اس کی جو اگر ہم قیمت کی بات کریں یہ بالکل الحمدللہ یہ لو پرائز ہے اس کی بالکل بہترین پرائز لو پرائز چل رہی ہے دوستو اس مشین کی دو مشینیں ہیں دو پرائزیں ہیں ایک تو آپ کو پچانوے ہزار روپے کی مل جائے گی دوسری آپ کو اڑھائی لاکھ روپے کی وہ بھی آپ کو سولر پلیٹیں اور اس کے علاوہ پھر آپ کو بیٹری کا انسام کرنا ہوگا صرف آپ کو ایک بار ہی اس کے اوپر خرچ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے پھر منافع ہی منافع ہوگا دوستو دس روپے کا ٹوٹل خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر اور تیس سے چالیس روپے آپ جب اس کو بیچیں گے تو آپ کو منافع ہی منافع ہوگا دوستو یہ تھا ایک میرے چھوٹا سا بیزنس آئیڈیا کیسے لگا بیزنس آئیڈیا اگر اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کر دیجئے کل ویڈیو کو لائک کر دیجئے شکریہ کل ویڈیو کو لائک کر دیجئے 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 کل ویڈیو کو لائک کر دیجئے